ایرانی پاسداران کے ایک سینئر کمانڈر محمد رزا زاہدی بھی شامل ہیں گزشتہ چند ماہ کے دوران اسرائیل شام میں موجود ایرانی کمانڈروں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بناتا آیا ہے مگر یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل نے کسی سفارتی دفتر کو براہ راست نشانہ بنایا ہے مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو بلاخر خوشکار کے اس جنگ میں اس گھسیٹ کے اس کو ایک بڑے تھیٹر میں تبدیل کر دیا جائے اگر ایران نہیں آتا تو بقول ایک مبصر کے اسرائیل کے لیے ون ون سیچویشن ہے اگر ایران نہیں آتا تو اس کی ریپورٹیشن جو ہے وہ دعوی پہ لگے گی اور ایران کے جو بھی کمانڈرز ہیں سیریا میں ان کو اتمنان سے اسرائیل نشانہ بنا سکتا ہے اور اگر کوئی سیریس ایکشن لیتا ہے ایران تو پھر ہوگا کہ یہ جی لیجٹیمنٹ ٹارگٹ ہے اور اس کے خلاف ہم کاروائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے کنیسٹ اس نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک قانون کی منظوری دے دی ہے اس کے تحت کسی بھی غیر ملکی خبر اصائدارے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے اسرائیلی حدود سے نکالا جا سکتا ہے وزیراعظم نیتنی یاہو نے ایکسپر ٹویٹ کیا ہے کہ الجزیرہ کو اب اسرائیل میں ریپورٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی اس قانون کی منظوری کے بعد اور اس پہ ہم فوری عمل درامت کریں گے الجزیرہ واحد کھڑکی ہے اور اب ہو سکتا ہے تھی کا لغوز استعمال کرنا پڑے جس سے آپ غزہ کو شفاہ و انداز میں اب تک دیکھتے آئے ہیں اور یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے فیصلہ تو اب ہوا ہے لیکن اس سے پہلے الجزیرہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہمیشہ کیا گیا ہے مثلاً مئی دو ہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پہ الجزیرہ کی سینئر نامانگار شیری ابو آقل کو شہید کیا تھا اور ابھی اکتوبر میں غزہ میں الجزیرہ کے بیورو چیف وائل دادو کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا ان کے خاندان کے اب تک آٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں اچھا جہاں تک الجزیرہ کی بات ہے تو اگر ایسا کیا گیا اور یہ کریں گے کیونکہ صحافیوں کو تو قتل کرتے ہی رہتے ہیں وہ پورے چینل کو تقریباً تین سو چالیس تین سو چالیس تو سب سے زیادہ سکھ کا سانس تو میرا خیال ہے عرب ممالک لے کی حکمران لیں گے ہم میں نام بھی لے سمتا ہوں مصر اردن اور سعودی عرب اور یو اے ای اس لیے کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ الجزیرہ کی عربی نشریہ دیکھ دیکھ کے جو ہے ان کا خون ابل رہا ہے جو کہ اچھی بات تو نہیں ہے اس سے الجزیرہ کیلئے مشکلات ہوں گی ریپورٹنگ میں لیکن ان ملکوں میں تو دیکھا جا رہا ہے نا امان میں مصر میں وہاں پہ تو بینڈ نہیں ہوں نہیں وہ تو ہے لیکن لیکن کبرج میں آپ کو مسئلہ بڑھا گیا کبرج اگر وہاں سے نہیں کر پائے گا تو یہ فوٹیج کہاں کیسے پہنچ ہوگی یہی تو مسئلہ ہے نا لیکن اس سے اسرائیل کیلئے کیونکہ اب ایران اگر حملہ کر سکتا ہے تو کہاں کرے گا اس سے پہلے ساتھ فروری سے پہلے اسرائیل کے جو اب ایران کے جو ساری جو حامی ہیں خطے میں کتائب حضباللہ یا جو چھوٹے موٹے گروپس ہیں ایراک میں یا شام میں یا لبنان میں ایراک اور شام میں بالخصوص امریکن بیسز پر ڈرونز اور مسائلز فائر کیے گئے تھے پھر یو ایس نے ایک سٹرائک بیک کیا بغداد میں اس کے بعد ساتھ فروری کو اس کے بعد ایران نے یہ اٹیکس فریز کر دی ہے اب ایران نے کچھ تو کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جو نزدیک کے ٹارگٹس ہیں وہ وہاں ہی ہٹ کریں گے جس کا مطلب ہے کہ یو ایس ریٹیلی ایٹ کرے گی تو اس نے ون ون نہیں ہے ون 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 ہے اور نیتن یاہو کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر جنگ پھیلائی جائے جو سو فیصد ہو چاہتے ہیں وہ ہزباللہ کو بھی پرووک کر رہے ہیں پھر تو نیتن یاہو ضروری ہے اسرائیل کی مجبوری ہے نیتن یاہو ضروری ہے پھر یہ ہو جائے ایسا ہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کی بات کی اگر اب جو الشفاہ میں جو کیا ہے مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار اسرائیل نے حملہ کیا تھا ہسپتال کو تو ہفتوں تک شاید تیل اویو ہوتا ہی نا رائٹ اب اسرائیل نے تقریباً چھتیس ہسپتالوں کو تباہ کیا ہے اور جو سب سے بڑا میڈیکل فسیلیٹی ہے الشفاہ ہسپٹل اس کو بھی تباہ کر دیا ہے اور دنیا خاموش ہے اگر ہم الشفاہ کے مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے الشفاہ کیسا ہوتا تھا اور اب ہی کیسا ہے یہ ہے بیفور اور یہ ہے آفٹر اب مجھے کچھ اندر سے ریپورٹس ملی تھی ڈاکٹر فاؤزیہ الوی کے جانب سے جو وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں پر مطلب ظاہر ہے کہ کوئی ونٹیلیشن نہیں ہے کوئی پانی نہیں ہے کوئی عدویات نہیں ہے اور جو مریض ہیں ان کے اوپر مکھیاں اور ان کے زخموں میں کیڑے پھل گئے کیونکہ میں پس وہ زخموں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پلاسٹک کے تھیلے استعمال کرنے پڑے جو زمین پر پڑے ہوئے تھے ان کو ہی اٹھا کر استعمال کرنا پڑے اور پھر وہ بھی ختم ہو گئے ہیں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے مریض کو ان کا نام ہے علی زیاد الدوراب ان کی دونوں ٹانگے ضائع ہو گئیں اسرائیلی بمباری میں ان کے گھر پہ اور یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے ہسپتال میں ان کے والد صاحب کو وہاں سے لگال کر ایگزیکیوٹ کیا گیا اور اب یہ وہاں اکیلے ہیں اس کے ساتھ تقریباً چار سو لاشے اس وقت الشفا کے اندر اور الشفا کے باہر ہیں اور ان میں میڈیکل ڈاکٹرز بھی شامل ہیں جیسے کہ ڈاکٹر یوسرا مقدمے اور ان کے بیٹا احمد جو دونوں میڈیکل ڈاکٹرز ہیں آج ان کی لاشے ملی ہیں اور ان کو ہاتھ باندھ کر ان کے ساتھ میں گولی ماری گئی تھی ان کے ساتھ ڈاکٹر احمد مقدمے ان کا بھی آپ نے ذکر میں ابھی ذکر کیا ہے جو سرجن تھے جو الکدھ ہسپتال اور الشفا ہسپتال کے بیچ جاتے رہتے تھے وہاں پر کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں اگر میں یہاں سے چلا گیا تو لوگوں کی کا علاج کرنے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں بچے گا باہر کے جو مناظر ہیں الشفا کے کورٹ یارٹ کے وہاں کے مقامی صحافی میں بتاتے ہیں کہ ایسی مناظر انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے لوگوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان کو ملٹری ویہیکلز کے پیچھے گھسیٹا گیا ہے وہاں پر کچھ فوٹیج ہے جو ہم آپ کو بلر کر کے ہی دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے لیکن بچوں کے جسموں کے ٹکڑے ہیں ان کی اوپر ٹانکس گزارے گئے ہیں یہ ایک اور یہ جو ویڈیو ہے یہ وہاں کے قریب کی ہے ایک پورے خاندان کو وہاں پر قتل کیا گیا صرف ایک بزرگ خاتون ہی وہاں پر بچی ہے اور وہاں سے نکلنے سے پہلے ارد گرد کے جتنے بھی امارتے تھے جتنے بھی گھر تھے ان سب کو نظر آتش کیا گیا ہے ایک سویڈش ڈاکٹر کی رپورٹ ہے وہاں پر الشفا کے بہار سے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا وہاں پر اس کے موہ پر زخم تھے شاید اس کی عمر گیانہ سال یا بارہ سال کی تھی وہ ایمبیولنس سے نکلا اور میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو کیونکہ اس نے جو پیچھے جو بستہ باندھا ہوا تھا اس میں سے خون ٹپک رہا تھا تو اس کی طرف دیکھتا ہے بلکل بلانک آنکھوں کے ساتھ اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میرے بستے میں کیا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے چھوٹا بھائی احمد ہے یہ ہے آج کے لئے اتنا ہی جی اجازت دیجئے خدا پس